اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام پیارے پیارے دوستو بہنوں بھائیوں و بزرگوں کو ہمارے چینل میں خوش شام دید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست لپاک کے فضل و کرم سے خیر وافیت سے ہوں گے دعا گوہوں کہ لپاک کی ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آمین جی تو دوستو آج آپ کی خدمت میں بینہ کسی پڑھائی اور بینہ باطنی آنکھ کے تین دن میں حمزاد قابو کر کے جائزوں نہ جائز کام لینے کے لیے بلکل چھوٹا سا اور بہت یسان سا عمل لے کر پیش خدمت ہوا ہوں جو کہ خواتین و ذراعت کے لیے بہت مجرب اور طاقتور عمل ہے عمل کے طریقہ کار کے طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے محبت بری التماس ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو روحانی عملیات ان وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں اور ساتھ بل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ ہمارے ہر عملیات سے برپور فائدہ اٹھا سکیں شکریہ دوستو چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کے جانب جیتے دوستو یہ عمل نہایت آسان ہے آج سے پہلے یوٹیوب پہ بہت سے لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں لیکن اس کا مکمل طریقہ کار نہیں بتایا گیا اس عمل کا دیا زکاة نہیں بتائے گی پتہ نہیں ڈرتے ہیں کہ کوئی ویڈیو دیکھنا نہ چھوڑ دے یا پھر کوئی عمل نہ کر لے لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ عمل کو مکمل طریقہ کار کے ساتھ نہ کیا جائے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے خاص کر کے امزاد کے عمل پہ طریقہ نہ ٹھیک ہو تو یہ عمل گلے پڑ جاتا ہے تو دوستو کرنا اپنی یہ ہے کہ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے دس کلو باجرہ اور دو کلو چاول کا ٹوٹا جو کہ ترمیان سے کٹے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں وہ چاول دینے ہیں لے کر کبوتروں کو ڈالنے ہیں اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے اگر کبوتر نہیں تو کہیں آس پاس پیرانے میں پرندے ہوں وہاں ڈالنے ہیں کبرستان میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پہلے کوشش کریں کہ کبوتری مل جائیں تو اچھا ہے اس کے بعد رات کو باوضو ہو کر ایک سفید کاغذ پہ جو نام آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پر ان کو نیلی سہائی سے لکھیں پین مارکر پوائنٹر سے لکھیں چار لفظوں کا یا چار کاغذوں پہ لکھیں اور اپنی چار پائی یا بیڈ کے چاروں پائیوں کے نیچے رکھ کر بینہ کسی سے بات کیے سو جائیں یاد رہے چار پائی یا بیڈ پہ صرف آپ ہی ہوں آپ کے سوا کوئی نہ ورنہ نقصان ہو سکتے انشاءاللہ پہلی رات ہی خواب میں آپ کو نظر آنے لگ جائے گا خواب میں باتیں کرنا شروع ہو جائے گا تین یا سات دن میں وہ خواب میں آپ سے کھل کر باتیں کرے گا آپ سے آپ کے مسائل اور کام پوچھے گا بتائیں مجھے کیوں بلایا آپ اس کو اپنا کام بتائیں وہ کام فوری کرے گا روزانہ صبح اٹھ کر چاروں کاغذ جلا دینے ہیں اور روزانہ رات کو نئے بنانے ہیں آپ کو لکھتے ہوئے اور جلاتے ہوئے کوئی بھی نہ دیکھیں نہ یہ سمل کا راز کسی کو دیں مکمل راز ظاہری کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے آئی سے پہلے استاد محترم نے جتنے بندوں سے کروایا ہے ان کی تین دن میں حاضری ہو گئی ہے جب آپ اس سے بات چیت کرنے لگ جائیں گے تو آپ سے ظاہری حاضری کے لیے بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں وہ حاضری کے لیے مان جائے تو آپ طریقہ کر اس سے پوچھ لیں وہ بتائے گا اس سے آپ کے ہر قسم کے کام لے سکتے ہیں ہر قسم مطلب ہر طرح کے جاز اور نجاز کام سب کروا سکتے ہیں اب پوچھیں گے یہ کہ عمل کس طرح کرنا ہے کس دن کرنا ہے ہم نے تو منگل کی رات بدھ کی رات اور جمعہ رات کی رات یہ عمل کروایا آزمایا ہے کامیابی ملی ہے مطلب کہ منگل کا دن گزار کر رات جو کہ بدھ کی رات ہوتی ہے اس رات شروع کرنا ہے روزانہ وضو کر کے نام لکھنے اور وضو میں ہی سو جانا ہے کیلے ہی سونا ہے صبح اٹھتے ہی جلا دینے راک ایک شاپر میں اکٹھی کر کے قبرستان یا ویرانے میں دفن کر دینی ہے اس عمل کی جائزت ہمارے چینل کو تمام سبسکرائبر کو ہوگی جو بھی کرنا چاہے بلکہ جو لوگ جوا گیم لگاتے ہیں ان کے لیے یہ عمل سونے پر سوا گیا لائٹری سٹا مٹا کے نمبر خزانے ملومات کے لیے بہت مجرب ہے جس دوستو یہ کہ ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا